چائلڈ ریوز کا کاروبار سال ہا سال سے کشانہ جتیمہانے میں بکروایا جا رہا تھا ایک خونی کھیل تھا جو عمران حان کی حکومت میں کھیلا جا رہا تھا کس چیز کا آپ کو انتقام لیا گیا کیا صدا ملی جب میں نے آواز اٹھائی تھی جب میں نے انکار کیا ایسے غیر قانونی حکامات کو ماننے سے میں نے اس وقت ہی مجھے میں نے سوچ لیا تھا تیران جولائی دوہزار بیس کو رات کے وقت میرے گھر میں آگ لگا دی گئی تھی میری نوکری تو کیا میری زندگی بھی دعو پر لگ سکتی ہے میری زندگی تباہ کر دی گئی چیل میں قید رکھا گیا عمران حان کی حکومت نے میرے دہشت گردوں کی طرح سی آر او کروائے پاکستان میں یہی نظام ہے آج پوری پاکستانی عوام پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے بہن بھائی میری طاقتور آواز بن چکے ہیں مجھے پچتاوہ نہیں ہے اگر میں وہاں سے اپنی نوکری بچا کر بھاگ جاتی تو قیامت کے دن وہ یتیموں لواریز بچیاں میرا گرے بان پکڑتی کشانہ دارو لمان جنسی سکینڈل عمران حان کو لے ڈوبا ہے جو اس بچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی تھی وہ عمران خان کے علم میں تھی عمران حان تو خود ملویز تھا ناصف عمران حان کے وزراء راجہ بشارت عجمل جی ماں بچیوں کا جنسی استحصال کرتے تھے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی اور میں ہوں ناظرین میرے ساتھ اسلام افشان لطیف صاحبہ موجود ہیں جنہوں ماضی میں یتیم خانے کی ایک آفیسر تائنات تھی یقیناً ہر شخص نے جو ہے وہ کشانہ سکینڈل کیس تو دیکھا ہوگا جس میں یتیم بچیوں کے ساتھ جنسی حریسگی کی جاتی تھی ان خاتون نے اس کیس کو بے نکاب کیا اور بعد میں ان کو نوکری سے فارق کر دیا آج یہ ایک ریڈی پہ لگا کر اپنے گھر کا اچھولہ جلا رہی ہیں میری جب فون پہ بات ہوئی تو ان کا نمبر سوچ آف آ رہا تھا کیونکہ ان کے گھر کا میٹر کارٹ دیا گیا ہے کیا معاملات ہوئے کیا ان کے ساتھ انتقام لیا گیا ہے ان سے بات کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم اس کیسی ہیں الحمدللہ آج آپ اٹھارویں گریڈ کی آفیسر ہیں اور آج روڈ کے اوپر آپ گول کمپو کی ریڈی لگا کے کھڑی ہیں کیا سمجھتی ہیں کیا آپ سے غلطی ہوئی کس چیز کا آپ کو انتقام لیا گیا کیا صدا ملی میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی میں نہیں کہتی کہ مجھ سے غلطی ہوئی میں نے صحیح فیصلہ کیا بروقت فیصلہ کیا میرے پاس بہت سے آپشن تھے کہ میں ایک سرکاری جتیب حانہ میں ٹھارویں سکیل میں کام کر رہی تھی میں اپنی ٹرانسفر کروا لیتی میں ادارہ چھوڑ کر چلی جاتی جب مجھے مجبور کیا جا رہا تھا عمران حان کی حکومت کی طرف سے عمران حان کے آلہ سرکاری افسران کی طرف سے کہ جو چائلڈ ریوز کا کاروبار سال ہا سال سے کشانہ جتیم حانے میں کروایا جا رہا تھا میں بھی اس جنسی کمافیا کا حصہ بن جاؤں اس ان کے سہولت کار بن جاؤں عمران حان کی حکومت کی اور جب میں نے آواز اٹھائی تھی جب میں نے انکار کیا ہے ایسے غیر قانونی حکامات کو ماننے سے میں نے اس وقت ہی مجھے میں نے سوچ لیا تھا کہ میری نوکری تو کیا میری زندگی بھی کر دی گئی مجھے جیل میں قید رکھا گیا عمران حان کی حکومت نے مجھ پر جھوٹے حفیہ بے بنیاد مقدمات درج کروائے میرے دہشت گردوں کی طرح سی آروں کروائے میرے شناحتی کارڈ پر دہشت گردوں کی طرح سی آروں کا ریکارڈ ہے مقدمات کا اندراج ہے نوکری سے نکالے جانے کا بدنما ٹیگ ہے جو مجھ پر لگا دیا گیا اور یہاں پر پاکستان میں یہی نظام ہے جو اس نظام کے حلاف آواز اٹھاتا ہے اس کو نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے مجھے بتائیے گا کیا سمجھتی ہیں کہ آپ نے اتنا بڑا کیس جو بینکار کیا جس میں یتیم بچیوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی آج کہیں نہ کہیں دل میں خیال آتا ہے جب آپ روڈ پر کھڑے ہوکے بچوں کے لیے رسک کماری ہوتی ہیں کہاں وہ افسر شاہی اے سی کے اندر بیٹھنا 18 گریٹ کے مزے اور تنخواہ کا آنا اور یہاں دیاری کا آنا کہیں نہ کہیں تو دل میں آتا ہوگا کہ میں نے افسر شاہ غلط کر دیا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا جیسے چل رہا تھا چلتی تھے نہیں جب میں دیکھتی ہوں کہ میں نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی دعائیں کمائی ہیں عزت کمائی ہے آج پوری پاکستانی عوام پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے بہن بھائی میری طاقتور آواز بن چکے ہیں اور جب میں عمران خان کا عبرتناک انجام دیکھتی ہوں تو مجھے بلکل یہ حساس نہیں ہوتا چاہے میرے بترین حالات ہیں معاشی حالات ہیں میری زندگی تباہ کر دے گی میں معاشرے میں اب باعزت شہری کے طور پر زندگی نہیں گزار سکتی لیکن مجھے افسوس نہیں مجھے پشتاوہ نہیں ہے ان یہ تیموں لواریز بچوں کے ساتھ میں نے بیٹھ کر ان کا در دیکھا تھا ان کی تکلیف دیکھی تھی اگر میں وہاں سے اپنی نوکری بچا کر بھاگ جاتی تو قیامت کے دن وہ یہ تیموں لواریز بچیاں میرا گرے بان پکڑتی اور عمران ہان جو آج زندہ جیر میں درگور ہو چکا ہے نہ یہ سیفر کیس میں زندہ درگور ہوا ہے نہ توشہانہ کیس میں یہ کشانہ دار علمان جنسی سکینڈل عمران ہان کو لے ڈوبا ہے ان جو تیموں لواریز بچیاں کی بددوائی عمران ہان کو لے ڈوبی ہیں آج میرے ساتھ دعائیں ہیں بددوائیں نہیں کیا سمجھتی ہیں کہ جس بچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی تھی اجمل جیمہ بچیوں کا جنسی استحصال کرتے تھے عمران ہان خود ملویز تھا چائلڈ ابیوس میں نہ سیفر کشانہ کی بگم عمر بچیوں کے ساتھ بلکہ محکمہ سوشل ویلفر کے دوسرے یتیم ہانوں موڈل چیلڈر ہوم بیگرز ہوم رائیوین جہاں پر فقیروں کے بچے لائے جاتے تھے گہوارہ کے پچیس بچے غائب کیے گئے جن کو بشرا پنگی کے پاس بھیجا گیا ان کو کالے جادو میں استعمال کیا گیا ایک خونی کھیل تھا جو عمران ہان کی حکومت میں کھیلا جا رہا تھا سرکاری سرپرستی میں رہنے والے یتیموں لواریز بچوں اور بچیوں کے ساتھ میں سیفر کشانہ دار علمان جنسی سکینڈل کا کیس نہیں لڑا گیا دالتوں میں لاہور ہائی کارٹ میں میرا کیس نہ سیفر کشانہ پر گہوارہ کے بچوں کے غائب ہونے پر کائنات کے قتل پر موڈل چیلڈر ہوم سے بیگرز ہوم سے جتنے بھی ادارے جتیم ہانے ہیں جہاں سے بچے غائب کیے گئے عمران ہان کی حکومت میں عمران ہان کی جنسی حوص کے لئے بشرا پنکی کے کالے جادو کے لئے ان تمام بچوں کے لئے بچیوں کے لئے میں نے کیسز دائر کر رکھے ہیں دوہزار انیس سے جوڈیشل انکوائری کمیشن کی تشکیل کے لئے اور یہاں پر صرف میں بچے